بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریص ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل وارڈ نیوز میں دستو نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے تو ویڈیو شروع کرنا سے پہلے ایک رو پیسٹے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل لائکن پریس کرنا چینل کو لائک کریں ان سے فیدہ یہ ہوگا نئی ویڈیو جو بھی ہم اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا اگر آپ لوگ نے بیل لائکن پریس کیا ہوگا تو آپ لوگ میسیج بھی کر سکیں گے اور ہم اس کا جواب بھی دے سکیں گے آج کی ویڈیو بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھامنل میں پڑھے گئے کہ دوبائی کے بادشاہ نے بہت بڑا علیان کر دیا ہے پاکستانیوں کا دل خوش کر دیا ہے تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیمیسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ کی طرف دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کے معلوم ہے کہ ایکسپو شروع ہو چکا ہے اور ویڈیو بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی جتنی بھی عمر ہے ابھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ایشو بنا ہوا تھا عمر کے لحاظ سے پاکستانیوں کا ایشو بنا ہوا تھا ان کے ویڈیو نہیں لگ رہے تھے جن کی عمر تیس سے پینتی سال تھی ان کے ویڈیو لگ رہے تھے ابھی ہر آدمی ویڈیو کے لیے اپلائی کر سکتا ہے میل فی میل سب کے لیے ویڈیو اوپن ہے کیونکہ ابھی ایکسپو بھی شروع ہو چکا ہے دوسری بات ہم آپ کو بتائیں کہ اتحاد ایرلین کی اگر آپ ٹکٹ لیں گے تو آپ کو ایکسپو میں بھی فری انٹری ملے گی یعنی کہ اگر آپ اتحاد ایرلین کی ٹکٹ خریدیں گے آپ کا کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال تو آپ لوگ اتحاد ایرلین کی ٹکٹ خریدیں گے تو آپ کو ایکسپو میں انٹری بھی فری ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ کو بتائیں کہ ابو دیبی کے بھی ورک ویڈیو لگنا شروع ہو گئے ہیں آپ ابو دیبی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویڈیو کے لیے میل فی میل دونوں کے ویڈیو اوپن ہو چکے ہیں کسی بھی کنٹری سے تعلق ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کا سب سے پہلے ایشو بنا ہوا تھا یہ ورک ویڈیو کا بھی ویڈیو کا بھی ابھی پاکستانیوں کے لیے کوئی ایشو نہیں الحمدللہ ابھی پاکستانی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ورک ویڈیو کے لیے آن لین اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ٹریول انجنسی کے ذریعے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایسو نہیں بنے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا ورک ویزا بھی نکلے گا اور ویزٹ ویزا بھی نکلے گا اگر آپ ویزٹ ویزا پہ دبائی میں آئیں گے تو آپ لوگوں کا وہی ویزٹ ویزا اپلائیمنٹ میں چینج ہو سکتا ہے کسی بھی کمپنی میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو ویزٹ ویز اپلائیمنٹ ویزا فری میں ملے گا یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے تو